اور اگر کوئی انسان یہ سوچ رہے کہ یہ تو ہندوستان ہے اس میں ہمارا کیا رکھتا ہے افسر بھی ان کے قانون بھی ان کا پولیس بھی ان کی تو وہ بھی یہ سمجھ لے کہ برمود و سلمان نے یہ وہ قابر ہے کیونکہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آتی ہے اللہ تو چاہے کہ وہ ہوگا اگر آپ تو آپ کے موں کے سامنے بھی کھڑے ہو اور اگر آپ پہ یہ بھی ناکھیں کہ یہ توپ مجھے مال لے گی تو انہاں کی قسم یہ بھی کھڑے کے جائیں گی ورنہاں سوچ کے موں کے سامنے کھڑے ہوگی بھی یہی یقین لکھنا ہے کہ اس سوچ کے مجھے طاقت نہیں ہے اگر میرا اللہ چاہے گا تو مجھے یہاں سے قتم کرے گا ورنہ سوچ کے دہا میں بند ہو جائیں گے وہ یہ رکھ جائیں گی تلوارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے دشمن اندھے ہو جائیں گے اور آپ کو متحمل کے رہے گی اس میں تفسر دے رہی چاہے ہمارا یقین کمزور ہے ہمارا ایمان کبزور ہے کیونکہ ہم کمزور ایمان والوں کے پاس بیٹھتے بھی ہیں کمزور ایمان والوں سے ہمارا کاروکال بھی ہے آج بہت سارے ایمان کافلوں کی بڑی تاریخ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں وہ سمجھ لے کہ مسلمان کی برائی نہیں کر رہے ہیں لہے مسلمان سلطاوتی و سلطل کے امتی کی برائی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ علماء کی برائی کرتے ہیں وہ سمجھے دے کہ میں مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باری سے ان کی برائی کنتے ہیں کوئی مولوی حافظ کاری یا مفتی موزن کوئی بھی اگر اس طرح کا آدمی ہے اور وہ کسی کمدر سے کی برائی سنے اور سن کے خاموش ہو جائے وہ مدر سے کا غدار ہے وہ مدر سے کا غدار نہیں ہے جو میرے مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی برائی سنتا ہو میرے مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کی برائی سنتا ہو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمو کردار ہوگا نہیں ہوگا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی ہمارے پاس میں ایمان تھوڑا بہت اس کو ہاتھ سے بھجا دیں والنہ اللہ کے قصر میں تبارہ ایمان بھرائیوں بھی کر جائے مولانا حسن مدرین کے بارے مولانا حسن رحمت مدرین رحمت اللہ علیہ پنجاب کے ریلوے سٹیشن سے کہیں سفر کردے کے لئے گئے اس کے اندر ایک مولانا آتے ہیں اندروں نے جو نام جہمہ نہیں آرہے آرہے تو یہ مسلم دی کی تھے اور کچھ لوگوں نے آکے پھر بات چمک کر دی پنجاب کے ریلوے سٹیشن سے یہ میں آپ کو بتارا ہوں علماء سے محبت اور علماء سے بھو اللہ کے لئے محبت کروں اللہ کے لئے بھو دکروں یہ مسلمان کی شان سے مومن کی شان ہے یہ مومنان اشار نہیں کیا اپنے مطلب کے لئے روح السلام اور اپنے مطلب نگل گیا تو خدا آگی تو انہوں نے پتھر برسائے اس نے ایک آدمی ایسا تھا جس نے پتھر برسائے کے ساتھ آپ ننگا ہو گیا آپ دیکھیں آپ اقل کہاں اس کی اللہ نے سلب کی ہے کوئی ننگا ہوگا تو دوسرے کو ذریب کرنے کے لئے ہوگا یا اپنے آپ کے عزت ہونے کے لئے ہوگا امام تاریخ سے بتاؤ ایک آدمی کو چار آدمی ننگا کریں اس کو عزت دینے کے لئے ننگا کریں گے ظلیم کرنے کے لئے ننگا کریں گے لوگ باتوں سے ظلیم کرتے تھے باتوں سے ننگا کرتے تھے وہ پرہنہ ہوتے ہیں صرف اس لئے کہ ہمارے حضر کو شرم اندقی ہو یہ واقعہ ہے رب پیش آیا ہے کہ سلطان کے اندر پنجاب میں اس کے بعد میں اس کا سفر ہوا پاکستان میں سہتاریس میں جب یہ سفر ہوا بطل ہوا اس سہتاریس میں وہ آدمی چلا گیا پاکستان اور اپنے کی بیٹی کی بیویییییر اور اپنے کی بیٹیوں کو لے گئے جب اس نے سفر گیا تو راستہ میں اس کو سکھوں نے پکر لیا اور اس کو اتار لیا اور اس کو پیر سے باند گیا اور ساری نڑکیوں کو اور بیٹی کی بیویی کو اور اس کی بیویی کو ننگا کیا اور اس سے کہا کہ ناچو تمہیں ناچنا ہے اس وقت میں اس آدمیوں کو یاد آیا وہ ہو میں نے ایک گذروں کی توہین کی تھی میں نے ایک عالم کی توہین کی تھی میں اس عالم میں سامنے ننگا ہوا تھا وہ تو مر گئے ہو گئے یا بھول گئے ہوں گے لیکن آج والے سامنے جو بندر نامہ ہے یہ اسی کے ذرنے کا ہے کہ میں نے ایک عالم کو ذریع کرنے کیلئے ننگا ہوا تھا آج مجھے ذریع کرنے کیلئے میرے بیٹیوں کو بیٹیوں کو اور میرے بیٹیوں کو دونے ننگا کر کے نچائے یہاں سے موقع جب اس کو یہ پتہ لگا کہ مولانا لاہور سے اندوستان پر شریف لائن کو آیا ہوں لکر کے لیے رسابہ جیا اور آ کے بیٹھ گیا اور زاروں قطع رونا شروع کر دیا حضرت مجھے یہ بکاؤ کہ مولانا پھر کس میں آزازی کے شریف تھے اور ان کا یہ نام تھا وہ ہے جب حضرت ہے مرحب ملتت ہو گئی ہے کیا بات ہے حضرت ایک بات لیا وہ جا کے لینے اسٹیشن پہ تھے اور وہاں سے ان کے اوپر پتھر برچائے گئے ان میں میں بھی شریف تھا لیکن میں نے ان کو بیجت کرنے کے لیے اپنے آپ کو لنگا بٹھ گئے وہ تو اس واتے کو بھول گئے ہوں گے یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے لیکن میں جب سہتاریسوں پاکستان آیا کچھ داؤر سے پہلے ہمجھے سکھوں میں اکار دیا میرے بیٹی کی بیوی میری بیوی اور میری بیٹیوں کو لنگا کیا اور مجھے پیر سوال دیا اور حکموں کیا کہ ناچھو ان سب نے میرے سامنے ڈانک کیا مجھے وہ بزرگ یاد آتا ہے کہ میں نے ان کو بے عزت کرنے کے لیے اپنے آپ کو لنگا کیا تھا آج انہوں نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے میرے بیٹی کی بیوی میری بیٹیوں کو اور میری بیوی کو لنگا کیا حضرت اکر وہ ہوں تو میری لیے معافی ورنہ تو آپ میری لیے توبہ استفار کر دیں کہ مجھے اللہ معاف فرما دے میں نے کسی ولی کی چھان میں گستافی کی دی جس یہ نتیجہ منہ نے اپنے دھر کو برباد کر دیں آپ یہ امجھتا ہے اور بڑے بڑے تو کہتے ہیں کہ تو آئیں تو بہت مامتی قبول نہیں ہوتی ہے کتنی گناہ روز کرتے ہو کتنی اللہ کی نام برمالی کرتے ہو آپ پہ عذاب نامل نہیں ہوتا اس کے بارے میں تو بھی نہیں سوچ کہ جو نکرہ ہم روز کرتے ہیں اس کی ہمیں سجا روز نہیں مکتی یہ تو یاد رکھتے ہو کہ جتنی تو ہم تو روز قواہ کرتے ہیں یہ یاد نہیں رکھتے کہ ہم کو روز کرتے ہیں ہمیں توبہ کیوں توفیق پر نہیں ہوتے اس کی حسدہ ہمیں روز نہیں ملتی اس لئے موقع ہے اب ہمارے پاس کو توبہ اضافہ کے اضافہ کوئی ہتیار نہیں ہے اضافہ کے اضافہ کوئی ہتیار نہیں ہے اور اضافہ پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے یہ جو ہے پڑھائی ہے زمان کے آرہے ہیں یہ پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ عمل کی چیزیں دلتے دکھانے والی چیزیں ہیں نازم ہونا چاہیے توبت الندم اتا حسن میں نازم ہونا ہے میں نے آپ کی شان میں بڑی گزتاقیاں کی ہیں آپ کی ولیوں بھی شان میں بڑی گزتاقیاں کی ہیں میں نے نبی کی سنت کو چھوڑا صحابہ کے نشے قدم کو چھوڑا آپ کے حکموں کو توڑا ہے اے میرے موضا میں بہت سلمی دا ہوں آپ کی بارگاہ میں ہوں یاری عرب کا مجھے مام چکاں اللہ بڑے زیادہ میں بڑے سر مہیا بات ہیں یہی آپ نے ایک چکاں ہے ہم سکتے پانسو مصطبع تفکار پڑھا ہے ایک ہزار قلب دیا ہے ایک ہزار گناہ روج ہو رہے ہیں آپ کی ایک بدنہ دری پانسو تحجب کی نماز ہتم کرتے کی ایک بدنہ دری پانسو تحجب کی نماز اور یہ بھی سمجھے تحجب کی نماز جو مسلسل قضا کرتا ہے مسلسل چھوڑتا ہے قیامت کی دن اس سے سوال ہوگا ساری جسی کی نکل جاتی ہے ایشان تغاستنیت کرتے ہیں سوہ تحجب پڑھیں مجھر ہاتھ نہیں آتی تحجب پڑھیں حضر کہتا ہے مسلسل کی مجھر عبادت قدادتی لیکنیت قوعیمت ہے مما قانا بعد اس قدادتی لیکنیت ایشان تحجب پڑھیں ایشان تغاستنیت اگر آپ اپنی ایشان تغاستنیت نماز پڑھ لیں اور ایشان تغاستنیت کے دو رخات پڑھ لیں جو سورچے آپ کے پاس میں جمعی ہیں ان دو لنگی صورتوں کے ساتھ دو رخات پڑھ لیں آپ کے تحجد سے نماز ہوگی قیام اللہ علیہ وسلم آپ نے قیام کیا اللہ کے سامنے اور جب آپ کو اللہ خوبی سے تحجد کے وقت کو ہوئی آئے تو دو رفعات اور بھی پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ جلے قیام اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ اسحان کو بلائی کیا گیا وہ قیام اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھولتی مقابل کرام کے لئے ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تحجد کا وقت کیوں وہ ہوتا بڑے بڑے لوگ تحجد پڑھتے ہیں عربی تحجد کرتے ہیں عشاء کی نماز کے جو سلام تحجد کی نماز کا آغاز ہو گیا عشاء کی نماز پڑھی رہا دے و دو گھر سے رات آنے پڑھی جاتی ہے اس لئے پوچھنے کیوں گنجائش رہیں گے ہم یہ ہے ایک ایک ادل بات کہ جو پہلے کی نماز سے پہلے صبح ساتھ سے جو وقت ہونا ہے یہ بڑا موتبر وقت ہوتا ہے تحجد کی نماز کا لیکن اگر کوئی آدمی پوری رات پر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز پڑھتے ہیں بات آل نہیں سمجھو وہ مسئلہ بھی آگیا سمجھو تحجدی کے ایمان کا بھی آگیا تحجدی کے کلمہ کا بھی تھا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفی جاتی ہے اللہ مرات بائے احساس بات سنتے سنتے تو سن ہو گئے ہیں اللہ پاک اس کو عمل کی توفی جاتی ہے یہ درود پاک آپ سمجھیں یہ درود پاک کو رہی ہے یہ درود پاک جو ہے چھوٹا سا درود پاک اور میں نے بتایا کہ چھوٹا تمہیں ہوں درود پاک چھوٹا نہیں ہوں ہمہ مرتبہ لیے ہوئے ہیں آج ہم دنیا کی تمام جنوں میں اپنا آپ کو ٹھپائے ہوئے ہیں ٹینشنوں میں ٹھپائے ہوئے ہیں اگر اس درود پاک کو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شان پڑھ لیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ شخص کی تمام ٹینشن تمام مجھد تمام مسئلہ توقعوں میں لے جائے کتنا مبارک درود پاک اور یہ نام ہی ایسا ہے میرے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد دونوں ہوتے پہنے اور یہ نام جب تک پوری دنیا میں رکھا ہی نہیں گیا جب تک میرے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں رکھا گیا اور سب سے پہلے بیٹے کا نام محمد ہی لگنا بھی چاہیے اور عرب کے اندر جس کا کوئی نام نہیں ہوتا اس کا نام محمد ہوتا اگر وہ کوئی جا رہا ہو یا آپ جا رہے ہوں عرب کے اندر اور پیچھے والا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو مخاطف کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہاں محمد آپ بھی چھوڑ گے دیکھیں سمجھیں گے مجھے ہی کیسا ہے آپ اسے کے نام نہ جانتے ہوں اور آپ کو پتہ کہ عرب کے لئے مجھے استثام ہے آپ کہاں جیجے محمد محمد وہ فوراں سنے گا مصدر کا یہ محمد ہے سر ہمیں تو ضرور بے پاس آپ یاد کر لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد یہ آپ سوٹے ہی رہتے ہیں یہ ایک اللہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد اب آگے دیکھیں و آزید حزن قلبی و آزید و آزید حزن قلبی و آزید و آزید حزن قلبی و آزید حزن قلبی اللہم صلی اللہم صلی مکہ مکرمہ میں مجھے پڑھاتے ہیں مجھے پڑھنے رہے ہیں بڑی نظر شبکت ہے قدم قدم کے رہنمائی اور مجھ سے کہتے ہیں و آزید و آزید موضان مجھے پہتے ہیں مجھے پڑھاتے ہیں ستا ہوتا اپنے شید کی نظر شقل سے ہوتا کتابوں میں جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے ناوالوں کو بیشتے ہیں وہ کبھی نہیں ملتا ہے تو یہ دموز فاق کتنا مبارک کرنے میں پاک ہے اس کو آپ سب یاد کرنا ہے اللہم صلی اللہم صلی علیہ وسلم بس یہ تو پورا ہوتا ہے وَأَذِهِمْ حُسْنَ قَلْبِ فِي الدُنْيَا وَالْحَافِرَوْا اس ضرور پاک کی خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ صبح پڑھنا اور ایک مرتبہ شام اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس پڑھنے کی برکت سے سارا دن کی آپ کی تمام جنگشن تمام ملجن تمام فلسانی و مسئیبت اپنے دن میں لے دے اتنا مبارک کروز فاق ہے وَأَذِهِمْ حُسْنَ قَلْبِ فَاسْمَا آپ کو ہمیشہ پڑھواتا ہے کہ یہ سب جمعہ میں ہی پڑھا جاتا ہے اور اس کے دو روایت آتی ہیں ایک روایت ہے اگر تین مرتبہ اس کے سب جمعہ پڑھنیا جائے تو ساٹھ لاکھ ضرور پاک کا ثواب ملتا ہے اور دوسری روایت ہے اگر تین مرتبہ سب جمعہ پڑھنیا جائے تو چھ لاکھ ضرور پاک کا ثواب ملتا ہے تو سواب سے آلي نہیں ہے تو تیمہ تبہ دم جو پڑھلوه اللہم سلی thank you יח salli'mahammati'mahammati umatati wadadadadma another maafiilmillah walaamatan salaten ta'imata Allah sahjalani rindah via dabaaabhi oficidades اللہم سلی اللہم سلی cambio سب جائے کو sigh Все لوchezance اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عدد محمد علم علم اللہ محمد سلاکتا تین مرتبہ پڑھنے کا اس سواب دو روایت میں سیٹھ لانتا ہوتے پڑھتا سواب اللہ ہم سب کو یقین نصیفت ہے اللہ کی نصیفت ہے وہ آپ کو دعوانا ہے حب دعوانا ہے